اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بشیر عرف جن کے بارے میں ویڈیو کی تفصیلات جاننے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزاری شئے میرے چینل فیئرلیس ٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو بشیر جن ببریاں گاؤں تحصیل لالیاں جلا چنیوٹ کا رہنے والا تھا بشیر جن سمیت یہ چار بھائی تھے یہ میڈل درجے کے زمیدار تھے اس کے بڑے بھائی کا خاندانی جھگڑے میں قتل ہو گیا تھا اس کے بھائی کو آگ لگا کر جلا کر قتل کیا گیا اس کے بھائی کے قتل کے بعد اس کی بھابی گاؤں چھوڑ کر چلی گئی اور بشیر جن کے پاس اتنا پیسہ روپیہ نہیں تھا کہ وہ خاندانی دشمنی میں تھانا کچہری میں لگا سکے اس نے خاندانی دشمنی نبھانے کے لیے چوریاں اور ڈاکے ڈالنا شروع کر دیا تاکہ تھانا کچہری کے اخراجات برداشت کر سکے چوریاں کرنے اور ڈاکے ڈالنے کی وجہ سے اس پر بہت مقدمات درج ہو چکے تھے بشیر عرف جن گاؤں میں چور اور ڈکیٹ مشہور ہو گیا اگر گاؤں میں کوئی بھی چوری ہوتی تو اسے بشیر عرف جن پر ڈال دیا جاتا تھا اسی دوران بشیر عرف جن گرفتار ہو گیا اسے جیل ہو گئی اور وہ جیل چلا گیا مگر جب وہ جیل سے نکل کر باہر آیا تو وہ بشیر عرف جن نہیں تھا بلکہ وہ ایک بارود بن کر باہر آیا جیل میں اس کی دوستی بہت سے جرائم پیچھا فراد سے ہو چکی تھی اور اس نے جیل سے باہر آ کر اپنا ایک گینگ تشکیل دے چکا تھا اور اس کے گینگ نے سریعام علاقے میں چوریاں اور ڈکیٹیاں شروع کر دیں پولیس بشیر جن کی تلاش میں رہتی تھی اور بشیر جن نے اپنے بھائی کا بدلہ لینا تھا بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اپنے کزن جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا اس کو ساتھ ملا کر اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لیا اور جس نے اس کے بھائی کو آگ لگا کر قتل کیا تھا اسے بھی قتل کر دیا بھائی کا بدلہ لینے کے بعد یہ فرار ہو گیا پولیس سے چھپنے کے لیے یہ جس علاقے میں جاتا تھا وہاں ڈکیٹیاں شروع کر دیتا تھا ایک مخبری میں پولیس کو اطلاع ملی کہ بشیر عرف جن گنے کے کھیت میں چھپا ہوا ہے بشیر کے ساتھ تین سے چار اور ساتھی بھی تھے پولیس نے ان کے گرد گھیرا کیا اور پولیس نے پکا نسوانہ اور اس کے آس پاس بھی گھیرا کر لیا تھا اور گنے کے کھیت میں اس کی تلاش شروع کر دی اسی دوران بشیر جن نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی اور پولیس کی فائرنگ سے اس کا ایک ساتھی جمیل نسوانہ مارا گیا اور اس پولیس ٹیم کو لیڈ کرنے والے ایس ایچو زفر خانو آلیہ تھے بشیر جن کی جوابی فائرنگ میں ایس ایچو زفر خانم آلیہ کو گولی لگی اور یہ موقع پر مر گئے بشیر جن نے پولیس کا زبردست مقابلہ کیا اور پولیس کا گھیرہ توڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا اس کے فرار ہونے کے بعد پولیس نے اس کے سر کی قیمت اسی لاکھ روپے مقرر کر دی بشیر جن پولیس سے بھاگتا پھر رہا تھا اور گاؤں کے اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ لیکن بشیر عرف جن نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھا اسی دوران پولیس نے بشیر کے ایک دوست آصف کو خرید لیا اور آصف نے انعام کی لالچ میں بشیر جن کے کھانے میں زہر ملا دیا آصف اس کا با اعتماد دوست تھا یہ کھانے پر چلا گیا اور اس کے ساتھ اس کا بھانجا بھی تھا کھانا کھاتے ہی بشیر جن کو پتا چل گیا کہ اس کھانے میں کچھ گڑ بڑ ہے یہ کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا یہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ زہر اپنا اثر دکھایا اور یہ گر گیا اور گرے ہوئے کو پولیس نے آ کر پکڑا اور اس کے بھانجے کو گولیاں مار کر پولیس نے قتل کر دیا اور بشیر جن زہر کی وجہ سے مر چکا تھا لیکن پولیس نے چار دن بعد پولیس مقابلے میں اس کو مارے جانے کا دعویٰ کر دیا اور اس طرح بشیر عرف جن کی زندگی کا باب بند ہو گیا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں موسیقی موسیقی